حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نہائی تھی نصیت آمیز قصہ ہے اور اللہ تعالی نے اسے اخسن القصص قرار دیا ہے چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم آپ سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن اور تو اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھا سورت یوسف کے نازل ہونے کا سباب یہ تھا کہ ایک روز سات یہودیوں نے آ کر حضرت عمر بن خطاب سے مباسا کیا یعنی یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہماری تورات بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید بہتر ہے تمہاری تورات سے اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تورات میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں ہے حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر بہت زیادہ رنجید اور غمگین ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گائے اور مناظرے کا حال بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غمگین جب دیکھا تو بہت متفکر ہوئے اتنے میں حضرت جبریل آمین تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا اور قصہ کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مدت کے بعد نان شہر میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم رہے اور بی بی رحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد انتقال فرمایا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف پانچ برس تھی اور آپ اپنے گیارہ بہیوں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور بنیامین اس وقت شیرخوار بچے تھے اور ان کی خالہ نے ان کی پرورش کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر ان کے بیٹوں کو دیکھا لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئیں یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کثیر التعداد ہیں آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے اور سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی لہذا آپ چاہیں تو یوسف کو مجھے دے دیں ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کر لیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بین کی فرماش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کر دیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئیں اور ان کی پرورش بہت ہی نحض و نحومت سے کرنے لگیں ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا وہ فرت محبت میں اپنی بین کے گھر جا کر دیکھاتے تھے اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ بڑھنا لگی تب بین سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا یوسف کو میرے پاس بیج دو اس بات کو سن کر اس کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یوسف ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے گا اور ایک ہفتہ میرے پاس انہوں نے کہا پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منظور کر لیا ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمر بند تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی میراس سے ان کے حصے میں پہنچا تھا اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت ان کے ہاتھ پاؤں باندے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپی کے گھر میں سات دن رہے جب ہفتہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا تب ان کی بہن نے ہیلہ سازی کی تاکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ نہ لے جا سکیں وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے چور بنا کر اپنے گھر واپس لے آؤں چونکہ اس وقت کی شریعت یہ میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کے چیز چوراتا تھا وہ پکڑا جاتا تھا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا تھا سات دن کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا کی بہن نے ہیلا کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے اور یہ یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چورایا لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجئے ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے جیٹ کمر بند کھولا اور کہا یوسف علیہ السلام میرے مجرم ہیں اب وہ دس بار میرے پاس قید رہے گا ہماری خدمت کرے گا یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی دو برس کے بعد ان کی بہن کی وفات ہوئی کی وفات کے بعد یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے اور پیار کرتے تھے ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والے سے فرمایا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا میں دیکھتا ہوں کہ آفتاب اور مہتاب اور گیارہ ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صورت یوسف میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے جس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اے میرے اباجان میں نے خواب دیکھا شب کو کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ سب بھائی اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیل کریں گے اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے فریب بنائیں گے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف مہتاج ہوں گے اور شیطان لہین ان کے دل میں حسد ڈالے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے کران پاک میں اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب بتا دے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات یعنی تعبیر خواہوں کی اور پورا کرے گا اپنا انام تجھ پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسا کہ پورا کیا تیرے دو باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے حکمت والا ہے جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ حسد کرنے لگے کران پاک میں اللہ پاک سورہ یعقوب علیہ السلام میں ارشاد فرماتا ہے جب کہنے لگے ان کے بھائی البتہ یعقوب علیہ السلام اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں سری غلطی پر ہے ہم لوگ ہی ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے اور ہم سب سوتی لے ہیں یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نابالگی میں کہی گئی تھی حالانکہ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے اللہ کے ہاں بڑا مقام پایا اور انہوں نے ابتداء میں بڑے رنج اٹھائے اپنے باپ کیلئے اور اپنے بھائی کے لئے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے بھائیوں نے آپس میں صلح کی کہ بس اب یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینکاؤ جہاں سے وہ واپس نہ آسکے اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا رہے تاکہ وارد محترم کی پوری توجہ ہم لوگوں پر رہے اور ان میں سے بعض بھائیوں نے کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کونے میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے اور پھر ہم بعد میں توبہ کر لیں گے اور اپنے باپ کے ہمیشہ متیہ فرمہ بردار رہیں گے یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت سے درگزر فرمائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودہ تھا اور تمام بھائی اس کے فرمہ بردار تھے اس نے اپنے بھائیوں سے کہا مت مارو یہ ہمارے بھائی ہیں جیسا کہ اللہ پاک کرن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ایک بولنے والا بولا کہ مت مارو یوسف علیہ السلام کو پھینک دو اس کو اگم نام کوئے میں تھا کر لے جائے اس کو کوئی مسافر یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کہیں تم کو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو اتنا کافی ہے کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے اور میری رائے تو یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کونے میں جو میدان میں واقع ہو اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کونے پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہاں اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون ناہک سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا اور سب بھائیوں کو یہ رائے پسند آئی اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے کس طرح اور کیوں کر لیا جائے اور کب اور کس وقت میدان میں لے جائے جائے جو ہمارے دلوں کی غرض و غائط ہے سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بذرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اتمنان دلاتے جہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ہمرا بیج دیجئے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں لیکن حضرت یاکوب علیہ السلام کسی طرح سے قبول نہ کرتے تھے پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام کو فریب دینا چاہیے تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اسرار کریں گے یہ مشفرہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے ہمارے بھائی تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان کا دیکھنے چلو ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل دکھائیں گے اور ہم بکری کا دودھ بھی خوب پلیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے کہنے پر اس جگہ جانے کے لئے تیار ہوں لیکن والد صاحب کی اجازت کے بغیر میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں پھر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر کنگی کی اور انہیں والد صاحب کے پاس بیگ دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھایا اور انہیں پیار کیا حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ کی ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے کہ اے میرے اباجان میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں کہ کچھ سیر کر سکوں تماشاں دیکھوں اور بکری کا دودھ پیوں اگر اجازت ہو تو میں بھی میدان میں چلا جاؤں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا نعم جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے جواب میں والد کو نعم سنا حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں اجازت دے دی ہے تو یہ سن کر بڑے بھائی یہودہ نے کہا کہ اب سب والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو تم لوگ ہمارے ساتھ اس چیز کا عید کرو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچی اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتا ہے وہ سارے بولے باپ کیا ہے کہ ہمارے اوپر آپ کو اعتبار نہیں ہے ہمارا یوسف علیہ السلام پر اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں بیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ کل کیوں کہ ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے کھیلیں گے یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم یوسف کی ہر طرح سے نگے بانی کرنے والے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے جب یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اس کو بیڑیا کھا جائے اور تم سب کے ساتھ اس سے بے حبر رہو ان کو بھی بیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرہ کرتے تھے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت یوسف کے بھائی بولے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا وہ سب بولے اگر اس کو کھا جائے بیڑیا تو ہم سب پوری جماعت ہیں ایسا نہ ہوگا ہم صاحب قوت ہیں اگر پھر بھی وہ کھا لے تو ہم نے سب کچھ گما دیا یعنی اگر بیڑیا اس کو کھائے گا تو ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا تو کیا ہم اپنے بھائی کو کھانے سے بچا نہ سکیں گے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم گناہگار ہوں گے اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دی اور پر جاتے ہو فرمایا کہ اے میرے لخت جگر اے میرے بیٹے میرے پاس آؤ اور میری گود میں بیٹھ جاؤ کیا پتہ پھر دوبارہ آپ سے ملوں نہ ملوں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیار کیا ان کو رخصت کیا اور سب کے سب ان کی اجازت سے چل دیئے جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جب لے کر چلے اور آپ اس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں گے اس کو گمنام کونے میں پس جاتے جاتے کنان سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراغاؤں میں پانچے حضرت یوسف علیہ السلام کھیل کونج کے ساتھ خوشیاں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بھئیوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا ان پر ظلم اور دست درازی شروع کر دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھئیوں سے فریاد ذریع کیا اور کہنے لگے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو میرے باپ نے مجھے تم کو سنبا ہے کیا تم میرے بھائی نہیں ہو اور تم لوگ اپنے باپ کی وسیع تیار نعمتیں مت بھولو اور میرے اوپر رام کرو لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برابر مارتے رہے اور انہوں نے کہا کہ تو انہیں جھوٹ بولا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور ستار انہیں آ کر مجھے سجدہ کیا ہے شاہد تیری عرضو یہی ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہے اب تیری موت آ چکی ہے اس جگہ پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشت پنائی کر سکے تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی یہودہ کے پاس چلے گئے اور ان سے یہ ماجرہ بتایا تو انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنی بات پر قائم رہو انہیں مارو مت ہم نے انہیں کونے میں پھیکنے کا فیصلہ کیا تھا لہذا ہم انہیں ماریں گے نہیں ہم ان کو صرف کونے میں پھیکیں گے اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کونے میں ڈال دیں چاہئے پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کونے کے کنارے پر لے گئے ان کے تمام کپڑے اتار لئے ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کونے میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام گریہ زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کونے میں مجھے گرا دیا ہے اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کونے میں جب آدھی راہ میں جا پہنچے اور رسی ڈول کی اس اقت بڑے بھائی یہودہ کے ہاتھ میں تھی تو دوسرے بھائی شمون نے آ کر رسی کاٹ دی اور اس کا دلی ارادہ یہی تھا کہ یہ جلدی سے کونے میں جا کر گرے اور پھر وہیں پر مار جائے